یادو سنگھ کے اگر بات کی جائے تو ان کے اوپر کب سے شروع تھا آپ دیکھیں اگر دو ہزار بارہ میں جب ان کے اوپر پہلی پار ان کو نیلمبت کیا گیا اور ان کے اوپر جانچ ہوئی اور اس کے بعد جیسے ہی دو ہزار تیرہ میں سماجواتی فارٹی کی سرکار آئی انہوں نے سارے آروپ ان کے اٹھا لیے ان کے مقدمے ہٹا دیے مقدمے ہٹا کر انہیں چارج میں مہیں واپس جس جگہ پر وہ تھے وہاں بیٹھا دیا اور اس کے بعد ان کو بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے اور یہاں تک کہ آج جس ستی میں یادو سنگھ جا کے اور آج باہر ہوئے ہیں اب جو خطرہ بنا ہے لوگوں کو جو لوگوں کے ایک دل میں بھرم پیدا اور جو ایک بھرم پیدا کرنے کی ستی کی جارہی کی بھارتی جنتہ پارٹی اس کا بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں یہ تو دیش کی جنتہ کو جواب دینا ہے سماجبادی پارٹی کو کہ آپ نے اتنے بڑے بھرشت افسر کو اتنی بڑی اپادی دے دی آپ نے کہاں بیٹھا دیا اس کے نہ تو اس کے پاس اس طرح کی کوئی ڈگری تھی نہ تو اس کے پاس کوئی ایسے وہ کہیں پر سنسادن تھے کہ وہ اتنا دھنج اٹھا لے تو آپ نے اتنی دور تک اس کو جانے کیوں دیا اپنی سرکار میں چار سال تک آپ اس کو لے کر اور پھر سپریم کورٹ بھی چلے گا ہائی کورٹ کے نیایہ لے کے تو آپ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ یادو سنگھ کو بچانے کے لیے تو یہاں سے سرکار کے اوپر پرشن اٹھتا ہے نا کہ اکشہ سرکار کیا کرتا ہے